اپسانے کا عنوان ہے ننگی آوازیں بھولو اور گاما دو بھائی تھے بہت مہنتی بھولو کلائی گھر تھا صبح دھنکنی سر پر رکھ کر نکلتا اور دن بھر شہر کی گلیوں میں پانڈے کلی کرالو کی صدائیں لگاتا رہتا شام کو گھر لوٹتا تو اس کے تہبند کے ڈب میں تین چار روپے کا کریانہ ضرور ہوتا گاما خانچہ فروش تھا اس کو بھی دن بھر چھابڑی سر پر اٹھائے گھوننا پڑتا تھا تین چار روپے یہ بھی کمالیتا تھا مگر اس کو شراب کی لگتی شام کو دینے کے بھٹیار خانے سے کھانا کھانے سے پہلے ایک پاؤ شراب اسے ضرور چاہیے دی پینے کے بعد وہ خوب چہتا دینے کے بھٹیار خانے میں رونک لگ جاتی سب کو معلوم تھا کہ وہ پیتا ہے اور اسی کے سہارے جیتا ہے بھولو نے ایک گاما سے جو کہ اس سے دو سال بڑا تھا بہت سمجھایا کہ دیکھیں یہ شراب کی لط بہت پوری ہے شادی شدہ ہو بیکار پیسہ برباد کرتے ہو یہی جو تم ہر روز ایک پاؤ شراب پر خرچ کرتے ہو بچا کر رکھو تو بھاوی تھاڑ سے رہا کریں ننگی بچی اچھی لگتی ہے تمہیں اپنی گھر والی گاما نے اس کان سنا اس کان نکال دیا بھولو جب تھک آر گیا تو اس نے کہنا سننا ہی چھوڑ دیا دونوں مہاجر تھے ایک بڑی بلڈنگ کے ساتھ سربنٹ کوارٹر تھے ان پر جہاں اوروں نے قبضہ جمع رکھا تھا وہاں ان دونوں بھائیوں نے بھی ایک کوارٹر کو جو کہ دوسری منزل پر تھا اپنی رہائش کے لیے محفوظ کر لیا تھا سردیاں آرام سے گزر گئیں گرمیاں آئیں تو گاما کو بہت تکلیف تھے بھولو تو اوپر کوٹے پر کھاٹ بچھا کر سو جاتا تھا گاما کیا کرتا بیوی تھی اور اوپر پردے کا کوئی بندوست نہیں تھا ایک گاما ہی کوئی یہ تکلیف نہیں تھی کوارٹروں میں جو بھی شادی شدہ تھا اسی مسئیبت میں گرفتار تھا کلن کو ایک بات سوچی اس نے کوٹے پر کونے میں اپنی اور اپنی بیوی کی چارپائی کے اردگر ٹاٹ تان لیا اس طرح پردے کا انتظام ہو گیا کلن کی دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی اس ترکیب سے کام لیا بھولو نے بھائی کی مدد کی اور چند دنوں ہی میں بانس وغیرہ گاڑ کر ٹاٹ اور کمبل جوڑ کر پردے کا انتظام کر لیا یوں ہوا تو رک جاتی تھی مگر نیچے کوارٹر کے دوزک سے ہر حالت میں یہ جگہ بہتر تھی اوپر کوٹے پر سونے سے بھولو کی طبیعت میں ایک عجیب انقلاب ہوا وہ شادی بیعہ کا بالکل قائل نہیں تھا اس نے دل میں عہد کر رکھا تھا کہ یہ جنجال کبھی نہیں پا لے گا جب گاما کبھی اس کے بیعہ کی بات چھیڑتا تو وہ کہا کرتا نا بھائی میں اپنے نردے پنڈے پر جھونکے نہیں لگوانا چاہتا لیکن جب گرمیاں آئیں اور اس نے اوپر کھاٹ پچھا کر سونا شروع کیا تو دس پندرہ دن ہی میں اس کے خیالات بدل گئے ایک شام کو دینے کے بھٹیار کھانے میں اس نے اپنے بھائی سے کہا میری شادی کر رو نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا گاما نے جب یہ سنا تو اس نے کہا یہ کیا مزاق سو جا ہے تمہیں گولو بہت سنجی رہا ہو گیا تمہیں نہیں معلوم پندرہ راتے ہو گئی ہیں مجھے جاکتے ہوئے گاما نے پوچھا کیوں کیا ہوا کچھ نہیں آ رہا دائیں بھائیں جدر نظر ڈالو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے عجیب عجیب آوازیں آتی گئی نین کیا خاک آئے گی گاما زور سے اپنی گھنی موچوں میں ہسا بھولو شرما گیا وہ جو کلن ہے اس نے تو حد ہی کر دی ہے سالہ رات بھر بکواس کرتا رہتا ہے اس کی بیوی سالی کی زبان بھی تالو سے نہیں لگتی بچے پڑے رو رہے ہیں مگر وہ گاما حسبے معمول نشے میں تھا بھولو گیا تو اس نے دینے کے بھٹیار خانے میں اپنے سب واقف کاروں کو خوب چہک چہک کر بتایا اس کے بھائی کو آج کل مین ملنے آتی اس کا باعث جب اس نے اپنے مخصوص انداز میں بیان کیا تو سننے والوں کے پیٹ میں ہنسس کر بل پڑے گئے جب یہ لوگ بھولو سے ملے تو اس کو خوب مزاق اڑایا کوئی اس سے پوچھتا ہاں بھئی کلن اپنی بیوی سے کیا باتیں کرتا ہے کوئی کہتا میاں مفت میں مزے لیتے ہو ساری رات فلمیں دیکھتے رہتے ہو سو فیصدی گاتی بولتی بعض نے گندے گندے مزاق کیے بولو چڑ گیا گاما صوفی حالت میں تھا تو اس نے اس سے کہا تم نے تو یار میرا مزاق بنا دیا ہے دیکھو جو کچھ ہے میں نے تم سے کہا بھی جھوٹ نہیں میں انسان ہوں خدا کی قسم مجھے نیند نہیں آتی آج بیس دن ہو گئے ہیں جاگتے ہوئے تم میری شادی کا بندوست کر دو ورنہ قسم پنچ تن پاک کی میرا خانہ خراب ہو جائے گا بھابی کے پاس میرا پانچ سو روپیہ جوا ہے جلدی کر دو بندوست گاما نے موچ مروڑ کر پہلے کچھ سوچا پھر کہا اچھا ہو جائے گا بندوست تمہاری بھابی سے آج ہی بات کرتا ہوں کہ وہ اپنی ملنے والیوں سے پوچھ گچھ کر رہا ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر بات پکی ہو گئی سمت کلائیگر کی لڑکی آئیشہ گاما کی بیوی کو بہت پسند آئی خوبصورت تھی گھر کا کامکات جانتی تھی ایسے سمت بھی شریف تھا محلے والے اس کی عزت کرتے تھے بھولو مہنتی تھا تنرز تھا جون کے وسط میں شادی کی تاریخ مقدر ہو گئی سمت نے بہت کہا کہ وہ لڑکی اتنی گرمیوں میں نہیں بھی آئے گا مگر بھولو نے جب زور دیا تو وہ مان گیا شادی سے چار دن پہلے بھولو نے اپنی دلہن کے لیے اوپر کوٹے پر ٹارٹ کے پردے کا بندوست کیا پانس بڑی مضبوطی سے فرش میں گھاڑے ٹارٹ کو کس کر لگایا چار پائیوں پر نئے کھیس بچائے نئی سراہی منڈیر پر رکھی شیشے کا گلاس بازار سے خریدا سب کام اس نے بڑے احتمام سے کیے رات کو جب وہ ٹارٹ کے پردے میں گھر کر سویا تو اس کو عجیب سا لگا وہ کھلی ہوا میں سونے کا عادی تھا مگر اب اس کو عادت ڈالنے دی یہی وجہ ہے کہ شادی سے چار دن پہلے ہی اس نے یوں سونا شروع کر دیا پہلی رات جب وہ لیٹا اور اس نے اپنی بیوی کے بارے میں سوچا تو وہ پسینے میں تر بطر ہو گیا اس کے کانوں میں آوازیں گونجنے لیں جو اسے سونے نہیں دیتی اور اس کے دماغ میں ترہ ترہ کے پریشان خیالات دڑاتی تھی کیا وہ بھی ایسی ہی آوازیں پیدا کرے گا کیا آپ آس پاس کے لوگ کی آوازیں سنیں گے کیا وہ بھی اسی کی معنی راتیں جاگ جا کر کٹیں گے کسی نے اگر جھانک کر دیکھ لیا تو کیا ہوگا بھولو پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا ہر وقت اس کو یہی بات ستاتی رہتی کہ ٹارٹ کا پردہ بھی کوئی پردہ ہے پھر چاروں طرف لوگ بکھرے پڑے ہیں رات کی خاموشی میں ہلکی سی سرگوشی بھی دوسرے کانوں تک پہنچ جاتے تھے لوگ کیسے یہ ننگی زندگی بسر کرتے ہیں ایک کٹھا ہے اس چار پئی پر بیوی لیٹی ہے اس چار پئی پر خوند بڑا ہے سینکڑوں آنکھیں سینکڑوں کان آس پاس کھلے ہیں نظر نہ آنے پر بھی آدمی سب کچھ دیکھ لیتا ہے ہلکی سی آہٹ پوری تصویر بن کر سامنے آ جاتی ہے یہ ٹارٹ کا پردہ کیا ہے سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی ساری چیزیں بے نگاب کر دیتی ہے وہ سامنے کلن اپنی بیوی کی چھاتیاں دبا رہا ہے وہ کونے میں اس کا بھائی گاما لٹا ہے تہبن کھل کر ایک طرف پڑا ہے ادھر عبدالحلوائی کی کماری بیٹی شامہ کا پیٹ چھدرے ٹارٹ سے جھانگ جھانگ کر دیکھا ہے شادی کا دن آیا تو بھولو کا جی چاہا کہ وہ کہیں بھاگ جائے مگر کہاں جاتا ہے اب تو وہ جکڑا جا چکا جا ہے بائب ہو جاتا تو سمجھ ضرور خودکشی کر دیتا ہے اس کی لڑکی پر جانے کیا گزرتی جو طفان مچتا وہ الگ اچھا جو پتا ہے ہونے دو میرے ساتھی اور بھی تو ہیں آہستہ آہستہ آدھت ہو جائے گی مجھلی بھولو نے خود کو ڈھارس دی اور اپنی نئی نویلی دولہن کی ڈولی گھر لے آیا کوارٹروں میں چہل پہل پیدا ہو گئی لوگوں نے بھولو اور گاما کو خوب مبارک بالے دی بھولو کے جو خاص دوست تھے انہوں نے اس کو چھیڑا اور پہلی رات کے لیے کئی کامیاب گر بتائے بھولو خموشی سے سنتا رہا اس کی بھابی نے اوپر کوٹے پر ٹارٹ کے پردوں کے نیچے بستر کا بندوبست کر دیا گاما نے چار موتیے کے بڑے بڑے ہار تکیے کے پاس رکھ دیئے ایک دوست اس کے لیے جلیبیوں والا دودھ لے آیا دیر تک وہ نیجے کوارٹر میں اپنی دولہن کے پاس بیٹھا رہا وہ بیچاری شرم کی ماری سر نے اڑائے گھنگٹ کارے سمٹی ہوئی تھی سخت گرمی تھی بھولو کا نیا کرتہ اس کے جسم کے ساتھ چھپکا ہوا تھا پنکھا چل رہا تھا مگر ہوا جیسے بلکل قائب ہی ہو گئی تھی بھولو نے پہلے سوچا کہ وہ اوپر کوٹے پر نہیں جائے گا نیچے کوارٹر ہی میں رات گزارے گا مگر جب گرمی انتہا کو پہنچ گئی تو وہ اٹھا اور دولہن سے چلنے کو کہا رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی تمام کوارٹر خاموشی میں لپٹے ہوئے تھے بھولو کو اس بات کی تستقین تھی کہ سب سو رہے ہوں گے کوئی اس کو نہیں دیکھے گا جب چاپ دبے قدموں وہ اپنے ٹاٹ کے پردے کے پیچھے اپنی دولہن سمیت داخل ہو جائے گا اور صبح موہ دھیرے نیچے اترائے گا جب وہ کوٹے پر پہنچا تو بلکل خاموشی تھی دولہن نے شرمائے ہوئے قدم اٹھائے تو پازیب کے نکرائی گھنگرو بجھنے لگے ایک دم بھولو نے محسوس کیا کہ چاروں طرف جو نیند بکری ہوئی تھی چونکر جاک پڑی گیا چار پائیوں پر لوگ کروٹیں بدلنے لگے خانسنے کھنکارنے کی آوازیں ادھر اتھرو گئے دبی دبی سرگوشیاں اس طبی ہوئی فضاء میں تہرنے لگی بھولو نے گھبرا کر اپنے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے ٹاٹ کی اوٹ میں چلا گیا دبی دبی ہنسی کی آواز اس کے کانوں کے ساتھ ٹکرائی اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا بیوی سے بات کی تو پاس ہی خسر خسر شروع ہو گئی دور کونے میں جہاں کلن کی جگہ تھی وہاں چار پائی کی چرچون چرچون ہونے لگی یہ دھیمی پڑی تو گاما کی لوہے کی چار پائی بھولیا لگی ایدو حلوائی کی کماری لڑکی شادہ نے دو تین بار اٹھ کر پانی پیا گھڑے کے ساتھ اس کا گلاس ٹکراتا تو ایک چھناکا سا پیدا ہوتا خیرے کسائی کے لڑکے کی چار پائی سے بار بار ماچس چلانے کی آواز آتی تھی بھولو اپنی دلہن سے کوئی بات نہ کر سکا اسے ڈر تھا کہ آس پاس کے کھلے ہوئے کان فوراں اس کی بات نگل جائیں گے اور ساری چار پائیاں چرچون چرچون کرنے لگیں گی تم سادے وہ خاموش لیٹا رہا کبھی کبھی سہمی ہوئی نگاہ سے اپنی بیوی کی طرف دیکھ لیتا جو گھٹری سی بنی دوسری چار پائی پر لیٹی تھی کچھ دیر جاتی رہی پھر سو گئی بھولو نے چاہا کہ وہ بھی سو جائے مگر اس کو نیند نہ آئی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس کے کانوں میں آوازیں آتی تھی آوازیں جو فوراں تصویر بن کر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتی تھی اس کے دل میں بڑے ولولے تھے بڑا جوش تھا جب اس نے شادی کا ارادہ کیا تھا تو وہ تمام لذتیں جن سے وہ ناشنا تھا اس کے دل و دماغ میں چکر لگاتی رہتی تھی اس کو گرمی محسوس ہوتی تھی بڑی راحت بخش گرمی مگر اب جیسے پہلی رات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں اس نے رات میں کئی بار یہ دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کی مگر یہ آوازیں وہ تصویریں کھینچنے والی یہ آوازیں سب کچھ درہم برہم کر لیتی وہ خود کو ننگا محسوس کرتا اس کو چار ان طرف سے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں اور ہس رہے تھے سوہ چار بجے کے قریب پہ اٹھا باہر نکل کر اس نے تھنڈے پانے کا ایک گلاس پیا کچھ سوچا وہ جھجک تو اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی اس کو کسی قدر دور کیا اب تھنڈی ہوا چل رہی تھی جو کافی تیز تھی مولو کی نگاہیں کونے کی طرف مڑیں کلن کا گھسا ہوا ٹاٹ ہل رہا تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بلکل ننگ دھڑنگ لیٹا تھا بھولو کو بڑی کھن آئی ساتھ کی غصہ بھی آیا کہ ہوا ایسے کوٹھوں پر کیوں چلتی ہے چلتی ہے تو ٹاٹوں کو کیوں چھہ رہتی ہے اس کے جی میں آئی کہ کوٹھے پر جتنے ٹاٹ ہیں سب نوچ ڈالے اور ننگا ہو کر ناچنے لگے بھولو نیچے اتر گیا جب کام پر نکلا تو کئی دوست ملے سب نے اس سے پہلی رات کی سرگزشت پوچھی فوجے درزی نے اس کو دور ہی سے آواز دی کیوں استاد بھولو کیسے رہے کہیں ہمارے نام پر بٹا تو نہیں لگا دیا تم نے چھاگٹ انساز نے اس سے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا دیکھو اگر کوئی گڑھ بڑھ ہے تو بتا دو بڑا اچھا نسخہ میرے پاس موجود ہے بالے نے اس کے کاندھے پر زور سے دھپا مارا کیوں پہلوان کیسا رہا دنگل بھولو تو خاموش رہا تو بھول اس کی بیوی میکے چلی گئے پانچ چھے روز کے بعد واپس آئی تو بھولو کو پھر اسی مصیبت کا سامنہ کرنا پڑا کوٹے پر سونے والے چند جیسے اس کی بیوی کی آمد کے منتظر تھے چند راتیں خاموش رہی تھی لیکن جب وہ اوپر سوئے تو وہی کسر کسر وہی چرچوں چرچوں وہی کھانسنا کنکارنا وہی گڑے کے ساتھ گلاس کے ٹکرانے کے چھنا کے کروٹوں پر کروٹیں دبی دبی ہسی بھولو ساری رات اپنی چار پائی پر لیٹا آسمان کی طرف دیکھتا رہا کبھی کبھی ایک تھنڈی آہ بھر کر اپنی دلہن کو دیکھ لیتا اور دل میں کڑتا مجھے کیا ہو گیا یہ مجھے کیا ہو گیا یہ مجھے کیا ہو گیا سات راتوں تک یہی ہوتا رہا آخر تنگ آ کر بھولو نے اپنی دلہن کو میکے بھیج دیا بیس پچیس دن گزر گئے تو گھاما نے بھولو سے کہا یار تم بڑے جیبو گریب آدمی ہو نہیں نہیں شادی اور بیوی کو میکے بھیج دیا اتنے دن ہو گئے ہیں ان سے گئے ہوئے تم اکیلے سوتے کیسے ہو بھولو نے صرف اتنا کہا ٹھیک ہے گھاما نے پوچھے ٹھیک کیا ہے جو بات ہے بتاؤ کہ تمہیں پسند نہیں آئی آئیشہ یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے تو اور کیا ہے بھولو بات گول کر گیا تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کے بھائی نے پھر بات چھیڑی بھولو اٹھ کر کوارٹر کے باہر چلا گیا چار پائی پڑی تھی اس پر بیٹھ گیا اندر سے اس کو اپنی بھابی کی آواز سنائی تھی وہ گھاما سے کہہ رہی تھی تم جو کہتے ہو نا کہ بھولو کو آئیشہ پسند نہیں آئی یہ غلط ہے گھاما کی آواز آئی تو اور کیا بات ہے بھولو کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں دلچسپی کیا ہو کیوں گھاما کی بیوی کا جواب بھولو نہ سن سکا مگر اس کے باوجود اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی ساری ہستی کسی نے ہاون میں ڈال کر کوٹ دیا ایک دم گھاما انچی آواز میں بولا نہیں نہیں یہ تم سے کس نے کہا گھاما کی بیوی بولی آئیشہ نے اپنی کسی سہیلی سے ذکر کیا بات اڑتے اڑتے مش تک پہنچ لئی بڑی صدمہ زدہ آواز میں گھاما نے کہا یہ تو بہت برا ہوا بھولو کے دل میں چھوڑی اسی پیوست کرنے اس کا دماغی توازم بگڑ گیا اٹھا وہ کوٹے پر چڑھ کر جتنے ٹاٹ لگے تھے گھرے میں شن کر دی کھٹ 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 سن کر لوگ جمع ہو گئے انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو وہ لڑنے لگا بات بڑھ گئی کلن نے بانس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا بھولو چکرا کر گرا اور دے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو اس کا دماغ چل چکا تھا اور وہ علف ننگا بازاروں میں کھومتا پھٹا ہے کہیں ٹاٹ لٹکا دیکھتا ہے تو اس کو اتار کر ٹکڑے ٹکڑے کر گیتا ہے